اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی اللہ السمت اللہ بے نیاز ہے سمت عربی زبان میں کہتے ہیں جنگ کے دوران جس بڑے پہاڑ کی پناہ لی جاتی تھی اسے کہا جاتا تھا سمت یعنی وہ اپنی پیٹ کے پیچھے پہاڑ رکھا جاتا تھا تاکہ پیچھے سے دشمن حملہ نہ کرتا تو یہ اس کو کہا جاتا تھا سمت کسی کا محتاج نہیں سب اس کے محتاج ہیں لم یلد ولم یولد نہ اسے کسی نے جنا ہے نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور پھر اس کے بعد جو اگلی بات ہے ولم یکل نہ ہو کفون احد اور کوئی ایک بھی اس کی ٹکر کا نہیں ہے کوئی ایک بھی اس کا ہمپلہ نہیں ہے ایسی اس کی شان یہ ہے ٹٹس ٹون آف تیولوجی یعنی خدا کے ایک ہونے کی قسوٹی جو اس ٹیسٹ کو پاس کر جائے وہ خدا ہے اور خدا کے علاوہ گوڑ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی اس ٹیسٹ کو پاس ہی نہیں کرسکے اور میں یقین کریں اگر مجھ سے آپ پوچھیں نا سب سے زیادہ حیران کون چیز میرے لیے جو ہے سب سے زیادہ حیران کون چیز ہے اللہ کی قوالٹیز ہوتا ہے وہ اس کا ہمیشہ سے ایکزسٹ کرنا ہے ہمیشہ سے ہونا اس سب سے بڑی قوالٹی ہے انسان کی اکل دھنگ رہ جاتا ہے باقی ساری چیزیں تو آپ کہیں گے قدرت ہیں لیکن یہ چیز کہ خود سے ہونا اور ہمیشہ سے ہونا یہ ہے سب سے بڑی چیز یہ سب سے بڑی قوالٹی ہے کہ وہ ایور ایکزسٹ کرتا ہے اور اس کے بعد قوالٹی یہ ہے کہ وہ جو چیز بناتا ہے وہ کرییشن ایکس نگیلو ہے جسے ہم اردو میں کہتے ہیں عدم محض سے وجود برشاہ آپ کے پاس لکڑی تھی آپ نے کاٹ کے فرنیچر بنایا تو لکڑی تو ایکزسٹ کرتی تھی نا اسی لکڑی کو توڑ کر فرنیچر بنا لیا اس کو کہتے ہیں تخلیق کرنا تو خالق آپ بھی ہیں میں بھی ہوں اور لوگ بھی ہیں کسی نہ کسی درجے میں خالق ہیں اس چیزوں کی تخلیق کرتے ہیں یہ بالپوائنٹ بھی کسی نے تخلیق کیا یہ لیپ ٹاپ ہے جس پہ میری ریمارڈنگ ہو رہی ہے ویب کیم کے ذریعے یہ بھی کسی کی تخلیق ہے لیکن مٹیریل اسی کائنات سے لیا کسی نے یہ مٹیریل خود نہیں بنایا لیکن خدا نے کرییشن ایکس نگیلو کی عدم محض سے وجود کوئی چیز ایکزسٹ ہی نہیں کرتی تھی اس نے میٹر کو بنا دیا یہ جو فرسٹ لاف تھرمو ڈائنمکس ہے نا کہ میس اور انرجی کن نیور بی کرییٹڈ نور بی ڈیسٹرائیڈ یعنی میٹر کو مادے کو نہ تو پیدا کیا جا سکتا ہے اور نہ اسے تباہ کیا جا سکتا ہے اور اسی کو پھر آگے لے کر چلا وائنسٹائن ایس ایکل ٹو ایم سی سکیر والی ایکویشن کہ انرجی ماس میں بدل سکتی ہے میس انرجی میں بدل سکتا ہے یعنی لکڑی آپ جلائیں گے تو وہ آگ میں کنورٹ ہو جائے گی وہ ضائع نہیں ہوتی ہے وہ اس دوسری فارم میں چلی جاتی ہے انرجی ٹوٹل انرجی ریمینس تا کونسٹرنٹ ہے لیکن اس کا بھی ابھی تک ایک جوز ہی حل ہوا ہے کہ میس کو آپ انرجی میں کنورٹ کر سکتے ہیں یعنی لکڑی کو جلائیں میس ہے اس سے آپ انرجی بنا لیں لیکن وہ جو آگ بن گئی اس سے دوبارہ لکڑی بنا سکتے ہیں نہیں ایکویشن کہتی ہے پاسیبل ہے لیکن فیزیکل کوئی نہیں یہ بھی کر سکا لیکن خدا کو دیکھیں روزانہ اربونٹن لکڑی بنا رہا ہے سورج کی روشنی اسی ہیٹ کے ذریعے میس بنا رہا ہے فوٹو سنتیزیز کے ذریعے پتے اپنی خراج تیار کرتے ہیں ایک بے قدر بیج آپ زمین میں بہتے ہیں اور چھے ارب گناہ بڑا درخت بن جاتا ہے وہ کہاں سے خراج لے رہا ہوتا ہے زمین سے لیتا ہے پھر سورج کی روشنی وہی ہیٹ وہ درختوں کی لکڑی میں سٹور ہو جاتی ہے جس کو ہم پھر جلا کے پھر دوبارہ اس سے ہیٹ لے لیتا خدا تو کر رہا ہے تو کوئی بے وکوف ہی ہوگا جو کہے گا یہ خود بخود ہو رہا ہے اور جو بھائیوں کام کرنے سے نہیں ہو سکتا وہ خود بخود کیسے ہو سکتا اگر کوئی سمجھتا ہے یہ خود بخود ہو رہا ہے تو ہم زمین و اسمان کے سارے انٹیلیکچوز کو دعوت دیتے ہیں کہ ایک انڈا آپ کو دیتے ہیں ایک انڈا اس انڈے کو توڑ کر آپ کو دیتے ہیں بس توڑ دیتے ہیں انڈا آپ کو یہ نہیں کہتے کہ انڈا بنائیں انڈا تو کوئی نہیں بنا سکتا اسی لئے یہ بیالو جی کا لا فائنل ہو چکا ہے کہ جو لیونگ ٹھنگس ہیں یہ نون لیونگ ٹھنگس ہیں انڈا جو ہی مرگی نہیں دینا ہے آپ نہیں انڈا بنا سکتے ہیں ہاں اب اس انڈے کو آپ مشین کے اندر رکھیں مرگی کے نیچے رکھیں اسی میں سے چوزہ نکلے گا لیکن اگر انڈا توڑ کے آپ کو لیس دار مادہ دے دیا جائے ایک پلیٹ میں ڈال کے توڑ کے انڈا اور پھر سارے انٹیلیکچوز کو دعوت دی جائے کہ اس لیس دار مادے سے ہی چوزہ بنتا ہے اور تم کہتے ہو خود بخود بنتا ہے تو آؤ اس میں سے ایک چوزہ بنا کے بنا سب ہاتھ ہوتا زمین و اسمان کی ساری مخلوقات سارے جن سارے فرشتے سارے انسان سارے سائنٹس مل کے چوزہ چوزے کی ایک چونچنی کوئی بنا سکے اور آپ دیکھیں روزانہ عربوں خربوں چوزے مرگیوں کے نکل رہے ہیں چیلوں کے کبوتروں کے اور کیا ان کے اندر پورا سسٹم ہے ان کے پروں کی ایروفائل سٹرکچر ہے ان کے اندر پورا ایک دل کا نظام سارا معاملات کھانا پینے شروع کر دیتے ہیں حازمے کا سسٹم شروع ہو جاتا ہے اور ہمیں لوگ کہتے ہیں انڈے سے چوزہ خود بخود نکلتا ہے ہم کہتے ہیں بھائیو اگر خود بخود جو کام ہو سکتا ہے پھر کرنے سے تو بڑی عسانی سے ہو سکتا ہے جو خود بخود ہو جاتا ہے تو آؤ پھر ایک انڈے کے لیسدار مادے میں سے ہمیں چوزہ بنا کے بنا تو بھائیو یہ کرنے سے کبھی بھی نہیں ہو سکتا نہ یہ خود بخود ہو رہے ہیں یہ ایک اللہ کے ہونے کی وجہ سے ساری چیزیں ایکزسٹ کر رہی ہیں تو یہ کریشن ایکس نہیں لو عدم محض سے وجود کوئی چیز ایکزسٹ ہی نہیں کرتی تھی اس کو بناتی تو یہ فرس لاف تھرمو ڈائنامکس جو ہے کہ میٹر کن نیور بی کریئیٹڈ نور بی ڈسٹرائیڈ اس کو پال لوگ کہتے ہیں یہ بڑا شرکیہ قسم کا قانون ہے یہ شرکیہ نہیں ہے بھائیو یہ تو سائس نے اپنی کمزوری مان لیا کہ ہم تو میٹر بنا ہی نہیں سکتے اور نہ اسے تباہ کر سکتے ہیں یہ خدا کے ریفرنس سے نہیں ہے یہ کہ جو چیز بن چکی ہے یہ ہم اس کو جدنا مرضی تباہ کرنے ہی کوشت کریں یہ دوسری فارم میں بدل جائیں خدا کے لیے تو لا اپلائی ہی نہیں ہوتا یہ مخلوقات کے اعتبار سے ہے کہ انرجی اور میس نہ تو پیدا کیے جا سکتے ہیں اور نہ تباہ کیے جا سکتے ہیں یہ کرییشن ایکس نہ ہی لو عدم ماں سے وجود اس ایک اللہ نے بخشا ہے یہ ہے انسان کی قسم پرسی کہ انسان ایک انڈے میں سے چوزا نہیں بنا سکتا ابھی تو یہ بات ہی نہیں کر رہے کہ انڈا بنا کر لائیں ایک بیج کوئی نہیں بنا سکتا اگر بیج کو ڈیمیج کر دیا جائے اس بیج میں سے کوئی درخت نہیں نکال سکتا اور درخت نکالا ہے حکیر چیز مٹی حکیر ترین چیز یہ نہیں ہے کہ بیج آپ سونے میں رکھیں گے تو اس میں سے درخت نکالے گا ہونا تو ایسا یہی چاہیے تھا کیونکہ اسی کے اوپر پوری کائنات چل رہی ہے نا زمین پر جتنی مخلوقات ہیں وہ زمین سے اگنے والی نبتات کی وجہ سے چل رہی ہیں چاہے وہ جانور ہو چاہے انسان ہو چاہے جتنی مخلوقات ہو زمین سے اپنی خوراک لے رہے ہیں اگر زمین اگانا چھوڑ دے تو آپ کی ساری ٹیکنالوجی فلاں پہ جائے گی تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ سارے معاملات کی اس میں میرا مسئلہ نمبر ہے ایک سو تین اللہ تعالی کی طرف سے رزق کی تقسیم اور مسئلہ تقدیر کے حوالے سے وہ جسے شوق ہو تو دیکھ سکتا ہے کہ اللہ تعالی کس طرح مخلوقات کا ایٹلانٹک کے اندر پیسیفک آشن کے اندر بحر القائل اور بحر اوکیانوس کے اندر اور انڈین سی کے اندر کروڑوں لاکھوں ویل مچھلیاں اور باقی مچھلیوں کی خوراک وہ پوری کر رہے ہیں ایک نارمل ویل مچھلی جو ہے نا اس کی ایک وقت کی خوراک جو ہے وہ پانچ سو کلو گرام گوشت ہوتا ہے یہ چھوٹی میں ویل مچھلی کی بات ہے اور جو بڑی بڑی ویل مچھلی ہیں نا پیسیفک آشن میں بحر القائل میں ایسی مچھلییں بھی ہیں جو کیارہ افریقن ہاتھیوں کے برابر ایک میل مچھلی ہے افریقہ کا ہاتھی آپ کو پتہ کتنا بڑا ہوتا ہے کیارہ ہاتھی جوڑے جائیں تو ایک ویل مچھلی بنتی ہے ایسی بڑی بڑی ویل مچھلی ہیں اور بھائی ان کا رزق کون پورا کر رہے ہیں نہ کوئی بزرگ پورا کر سکتا ہے نہ کوئی فرشتہ پورا کر سکتا ہے نہ کوئی پیغمبر پورا کر سکتا ہے نہ کوئی جن پورا کر سکتا ہے یہ ایک اللہ ہی سارے رزق کو چلا رہے ہیں بہت پورا فرمانے ہونے موسیقی